موسیقی خبر شامل کرتے ہیں اورکزئی سے خان زمان اورکزئی کے مطابق اورکزئی ایڈوکیشن کے جونئر کلرک کرپشن کے الزام میں بائزت بری محالفین کے ناکام سازش میں اللہ تعالی نے مجھے سرکھرو کیا ہائی کورٹ اور انٹی کرپشن کورٹ نے مجھے بے گناہ قرار دے دیا جونئر کلرک محمد رشید نے صحافی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایک سال پہلے ان پر مخالفین نے کرپشن کے بے بنیاد الزام لگا کر ایک سازش کے تحت انٹی کرپشن پر گرفتار کیا تھا اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے انٹی کرپشن کورٹ اور ہائی کورٹ میں استداخت کی تھی جس پر دونوں کورٹ نے ان کو بے گناہ ساویت کر کے بائزت رہا کر دیا انہوں نے کہا کہ اللہ تعالی نے مجھے سرکھرو کیا میرا دامن صاف ہے محالفین کو اللہ تعالی نے شکست دے دی انشاءاللہ اور قضی عوام کے خدمت جاری رکھوں گا لیاقت آباد سے خبر شامل کرتے ہیں شوہر کا بیوی بیٹی کو قتل کر کے خودکشی کا موملہ ایس پی موڈل ٹاؤن حسن جوید بھٹی جائے وکوہ پر موجود شواہید کٹھے کر لیے واقعے کی مزید تحقیقہ جاری ہیں ایس پی موڈل ٹاؤن حسن جوید بھٹی فن نیچر مارکٹ سے منشات فروش سمیت دو مفرور ملزمان گرفتار نوہ کورٹ پولیس کی مختلف کار روائیاں بدنام زمانہ منشات فروش سمیت دو مفرور اشتہاری ملزمان گرفتار منشات فروش عبدالولی ہوسٹلز مارکٹس تعلیمیداروں کے گردنوہ میں منشات فروخت کرتا تھا منشات فروش عبدالولی کے قبضہ سے ایک کلو پانسو ساٹھ گرام جرس برامد ملزم کے خلاف مقدمہ درج مزید تفتیش جاری منشات فروشی عبدالولی ریکارڈ جہفتہ متعدد مقدمہ درج تھے بہاول پور اور لاہور پولیس کو مطلوب دو مفرور اشتہاری ملزمان نیاز اور قاسم گرفتار مفرور ملزمان جالی جہفتہ کے مقدمہ میں پولیس کو مطلوب تھے مفرور ملزمان کو گرفتار کر کے مطالقہ پولیس انویسٹگیشن ونگ کے حوالے کر دیا گیا اس دعاد منشات فروشی کے حوالے سے کڑی نگرانی کی جارہی ہے اس پی اقبال ٹاؤن لاہور شہر کو منشات سے پاک کیا جائے گا اس پی اقبال ٹاؤن ڈاکٹر امارا شیرازی اس پی اقبال ٹاؤن ڈاکٹر امارا شیرازی کا اقبال ٹاؤن ڈاویزن کا دورہ اس پی اقبال ٹاؤن کا حساس مقامات ایک اٹھا گریز گرجہ گھروں عبادت گھروں مارڈل بیزار کا دورہ اس پی اقبال ٹاؤن ڈاکٹر امارا شیرازی نے مختلف شہراؤں پر پیٹرولنگ ڈیوٹی کو بھی چیک اور بریف کیا اس ڈی پی اوز اور اسے چوز کو سیکیورٹی ڈیوٹی پتا یونات نفری کو بار بار چیک کرنے کی ہدایت پی آر یو ڈولفن فورس کا گشت گرجہ گھروں تفریحی مقامات کے ابدگرد بڑھایا گیا ہے پارکس تفریحی مقامات کی سیکیورٹی کو بھی الارٹ کیا گیا ہے گرجہ گھروں سمیں تمام عبادت گہوں کی سیکیورٹی الارٹ ہر انسان کو اپنے مذہبی اقائد کے مطابق عبادت کرنے کی ازادی حاصل ہے اس پی اقبال ٹاؤن تمام تر تقریبات کو فول پروف سیکیورٹی مہیا کی جا رہی ہے اس پی اقبال ٹاؤن ڈکٹر امارا شیرازی اس پی کے انڈ ڈکٹر محمد رضا تنویر کی سبراہی میں کمار بازوں کے خلاف پولیس انیکشن تھانا باغبان پورا پولیس کے کارروائی تیرہ جواری گرفتار ملزمان میں حسیب شہزاد رزاق زیشان باست وغیرہ شامل ترجمان پولیس ملزمان کو تاش پر جوہ کھیلتے ہوئے موقع سے گرفتار کیا گیا ہے اس پی کینٹ ملزمان کے قبضہ سے علات کمار بازی اور داؤ پر لگی رقم برامت مقادمہ درج کمار بازوں گدہ گروہ اور کوبہ خانوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رکھیں گے اس پی کینٹ ڈکٹر محمد رضا تنویر خبر شامل کرتے ہیں اور قضی سے خان زمان اور قضی کے مطابق صوبائی اور قومی سطح پر تحریک کے اسلاحات پر پور مقابلہ کرے گی مردم شماری کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائیں گے میں بزاتے خود میدان میں اتروں گا ان خیالات کا اظہار تحریک اسلاحات پارٹی کے وائس شیئرمن ملک حبیب نور اور قضی نے اپنے حجرے میں قوم علی خیل تپا جسرت قائل کے مناقضہ مشاورتی گرینڈ جرگہ سے خطاب کرتے ہوئے کیا ملک حبیب نور کا کہنا تھا کہ قبائلی زلا اور قضی میں پچھلی بار غلط مردم شماری کر کے قبائل کو ایم اے سیٹ اور تمامرات سے محروم کر دیا گیا ہے اس بار ماہ فروری میں متوقع مردم شماری صحیح طریقے سے کی جائے گی حکومت قبائل کے مسائر اور مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے مردم شماری اور قضی قبائل کی مشاورت سے کرے اور قبائل سے لیے گئے تمام مرات واپس کیا جائیں قبائل اس وقت شدید مشکلات سے دوچار ہیں حکومت قبائل کی مزید استحال نہ کرے ملک حبیب نور اور قضی نے قبائل سے اپیل کی ہے کہ وہ 28 جنوری کو اور قضی ہیڈ کوارٹر میں مردم شماری کے حوالے سے ہونے والے مشاورتی جرگہ میں بھرپور شرکت کرے جرگہ سے قبائل ملکان نے بھی خطاب کرتے ہوئے ملک حبیب نور اور قضی کو تمام تر تعاون کی یقین دہانی کرائی آنے والے انتہابات میں ان کے ساتھ مکمل سپورٹ کی جائے گی